کراچی میں زمینوں کی جالسازی کا سب سے بڑا کردار حاجی آدم جوکھیو ایک بار پھر نیب کے ریڈار پر آ گیا نیب نے حاجی آدم جوکھیو اور اس کی پوری فیملی اور پارٹنرز کو نوٹس دے کر طلب کر لیا دوسرے مرحلے میں حاجی آدم جوکھیو اور اس کے قریبی ساتھی موظم اسلم کو گرفتار کیے جانے کا امکان ہے نیب ذرائع کے مطابق حاجی آدم جوکھیو کراچی میں ہاؤسنگ سوسائٹی کے نام پر سادہ لو شہریوں کو لوٹنے والا سب سے پرانا اور طاقتور کھلاری ہے اہم فوجی افسران کے نام پر اداروں کو دھمکانے والے حاجی آدم جوکھیو نے کراچی میں بہریہ ٹاؤن سے بھی زیادہ زمینوں کی جالسازی کی ہے انیس سو بہتر سے کراچی میں شہریوں کو لوٹنے والے حاجی آدم جوکھیو نے کوئی پروجیکٹ مکمل نہیں کیا خطرناک بیماریوں اور بیٹے کے اپائج ہونے کے باوجود خوف خدا نہ رکھنے والے حاجی آدم جوکھیو کی جالسازی کا سلسلہ تحال نہیں تھم سکا نیب کی تحقیقات کے مطابق حاجی آدم جوکھیو نے سو عرب سے زائد کی سرکاری آرازی پر جالسازی اور طاقت کے زور پر قبضہ کیا اس کی طاقت کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ کراچی کے علاقے سفورہ چورنگی کی تمام آرازی اس نے قبضہ کی اور اپنی بیٹی سفورہ کے نام پر علاقے کا نام رکھا نیب تحقیقات میں حاجی آدم کے پروجیکٹ الکریم ہاؤسنگ کے تحت گلشن الہی کی آرازی کے حوالے سے اہم انکشفات سامنے آئے ہیں نیب کراچی نے حاجی آدم جوکھیو کے علاوہ اس کے ساتھی موظم اسلم کے علاوہ حاجی آدم جوکھیو کی اہلیہ ختیجہ بیٹے لال محمد سابر کبو محمد عدیل اور کریم کو بھی تمام ریکارڈ کے ساتھ طلب کیا ہے اس کے علاوہ سجاول جوکھیو کے بیٹوں عویس اور رزا کو بھی طلب کیا گیا ہے کیس کی تحقیقات کے لیے حلیمہ ہوت اور کمار دختر نبی بکش کو بھی نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں حاجی آدم جوکھیو قانون نافذ کرنے والے اداروں کے افسران کے ساتھ سابق صدر آصف علی زرداری کا بھی نام استعمال کرتا ہے کراچی سے لے کر کینیڈا تک سسٹم کے تمام مہورے اس کے آگے بھیگی بلی بنے رہتے ہیں بارڈ آف ریونیو میں حاجی آدم جوکھیو کے تمام افسران تحال سیٹوں پر موجود ہیں جو سندھ حکومت کے بجائے اس کے اشاروں پر ناشتے ہیں راشد قرار پرائم نیوز کراچی